اسلام علیکم ویورز آج ہماری ریسپی بہت زبردست سی محرم کا دودھ کا شربت ہے ہم محرم کا دودھ کا شربت بنا رہے ہیں بہت مزے گا بنتا ہے اور بہت جلدی بنتا ہے بہت ہی کوئی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا تو چلیں سے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لیٹر ملک لیا ہے جس کو میں نے بوائل کر کے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ پیسیوی چینی میں نے دو ٹیبل سپون لیے ہیں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ چینی بڑھا بھی سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے دودھ کے اندر مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گرانیولیٹڈ یا دانے دار چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دودھ میں چینی کو اچھی طرح ڈیزولف کر لینا ہے اگر آپ تھنڈا دودھ لیں گے تو چینی ڈیزولف نہیں ہوگی اسی لئے پہلے نارمل ٹیمپریچر والے دودھ میں آپ نے چینی کو مکس کرنا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں روز سیرپ یا کوئی بھی لال شربت کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون لیکن ابھی میں سے چیک کروں گی اگر ہمیں کم یا زیادہ کرنا ہوگا کلر یا مٹھاز کے ساتھ سے تو ہم اسے ایجسٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں صحیح ہے پرفیکٹ کلر اتنا ہی ہمیں چاہیے اچھی طرح سے مکس ہو گیا چینی اور شربت اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں سلائس کی ہوئے پستے میں نے تقریباً پندرہ عدد پستے لیے تھے تھوڑے سے میں نے گارنیشنگ کے لیے بچا لیے اسی طرح یہ کچھ بادام ہیں سلائس کی ہوئے دس بادام میں نے لیے تھے وہ شامل کریں گے تھوڑے سے گارنیشنگ کے لیے یہ بھی بچا لیں گے اب ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب میں اس میں شامل کروں گی یہ بیزل سیرز میں نے دو ٹیبل سپون بیزل سیرز لے کے ان کو نورمل ٹیمپریچر پانی میں بھگو کے رکھاوا ہے اور سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون پہلے مکس کریں گے دیکھیں گے اگر کم لگیں گے تو اور ڈال لیں گے تو ایک ٹیبل سپون میں اس میں اور شامل کر رہی ہوں بیزل سیرز نورمل کونٹیٹی میں ہو تو ہی اچھے لگتے ہیں نہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی بہت کم تو یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ساری چیزیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فٹا فٹ سے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارا دودھ کا شربت بلکل ریڈی ہے لاسٹ میں میں اس میں شامل کروں گی جیلی میں نے ایک کپ پانی کے اندر پورا ایک پیکٹ جیلی ڈال کے اس کی جیلی سیٹ کر لیتی اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے کیونکہ شربت میں چھوٹے کیوبزی اچھے لگتے ہیں اور اب تھوڑی سی میں نے گارنیشنگ کے لیے بچا لیے باقی ساری میں نے اس میں اٹھ کر دیئے اس کو بھی مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے جلدی اور جھٹ پٹ سے ہمارا دودھ کا شربت تیار ہو گیا ہے بہت مزے گا بنا ہے آخر میں اب ہم اس کو ٹنڈا کریں گے تو اس میں میں شامل کر دوں گی آئس دودھ میں ہم نے پانی اس لیے نہیں ڈالا تھا آئس جب میلٹ ہوگی تو بس یہی پانی اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارا دودھ کا شربت بن کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جھٹ پٹ اور کوئک ریسیپی ہے بہت آسانی سے اور بہت مزے کا دودھ کا شربت اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا کمنٹس میں اپنے رائے مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیے بغیر بلکل بھی مت جائیے گا ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ